جمال الوجود بذکر الانان و تصف الحیات یا ولد اترتر لحظہ حتی انسجل اللہ عزیق اور یہ واقعی ایسے ہوا تھا کہ جب خندق ہوا تو مسلمانوں کا یہود سے معایدہ تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے تمہاری مدد کرو کہ مساعد رہیں گے مطاقہ مدینہ تو پیچھے جو تھے یہود تھے مسلمانوں کو ان سے امن تھا آگے سے پورے عرب کے سارے جنگلی قبائل قریش سب آئے اور ان کی خندق کھوٹ کر ان سے تو دفاع کر لیا گیا لیکن بیچ میں چند سازشیوں کی سازش سے بنو قریضہ کے یہود نے غداری کر دی اور اللہ کے نبی نے اپنے جاسوس بھیجے جب آئے پتہ لگا تو صحابہ اکرام کی حالت غیر ہوئی جس کی اللہ تعالی نے سورہ احزاب میں منظر کشی کی وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا اللہ فرما دے تمہاری آنکھیں پھڑ گئیں تمہارے کلیجے موں کو آگئے اور تمہیں سخت عزمائے گیا اور تم سخت ہلائے گئے تو یہ تھا کہ آگے سے پورا عرب کے قبائل سارے اور پیچھے سے یہود اب مسلمانوں کو نظر آ رہا تک موت نظر آ رہی تھی یہاں اللہ تعالی نے اپنی مدد بھیجی اور اللہ کی مدد سے آندھیاں آئیں اور خندق والے بھاگ گئے ان کے چند لوگ مارے گئے باقی بھاگ گئے اب جب آئے تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ لوگ نے ذرا اتار دی اسلحہ اتار دی آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو نہیں اتارا فرشتوں نے آپ نے فرمایا آپ نے کہا بنا بنے قرائع با تو آپ نے صحابہ کو کہا جلی پہنچو اثر بنو قریضہ میں پہنچو وہاں پہنچے اب بنو قریضہ کا محاصرہ کیا گیا یہود کے بڑے بڑے قلعے تھے خیر بہت عرصے بعد شرائط ہوئیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا جو حلیف قبیلہ ہے انسار کا عوض قبیلہ ان کے سردار کے فیصلے پر ہم راضی ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا ہمیں پہلے بتاؤ شرطیں رکھیں آپ نے فرمایا کوئی شرط نہیں جو اللہ رسول کے فیصلہ ہوئے اس پہ آنا پڑے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے عوض کے جو سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ زخمی ہو گئے تھے ان کو تیر لگاتا خندق بھئی ان کو لایا گیا مسجد اس جگہ پر یہ اس جگہ پر اور یہاں پر ایک یہود بھی تھے صحابہ بھی تھے انہوں نے دائن طرف جو تھے بیٹھے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے جو میں فیصلہ کروں گا راضی ہو انہوں نے کہا راضی ہے اس طرف رسول اللہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اور ادھر والوں کا کیا خیال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ان کے حسنِ عدب پہ کہ دیکھو عدب بھی ہے اور بات بھی پوری کرا رہے ہیں اللہ کے نبی سے منوارے میرا فیصلہ مانیں گے آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ہم مانیں گے تو سعد نے فرمایا اب وہ وقت آگیا سعد اللہ کے بارے میں کسی سے نہ ڈرے نہ رشتداریاں نہ دوستیاں کچھ کسی کا خیال نہ کرے وہ فیصلہ کرے جو اللہ کی منشہ ہے جو رسول اللہ کی منشہ مجھے سمجھا رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے غدداری کیا مسلمانوں کو بہت بری زد پہنچائیے لیازہ ان کے جنگجووں کو قتل کیا جائے اور باقیوں کو قید کر لیا جائے تو یہ آر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کوشی سے کھلٹھا آپ نے فرمایا کہ سعد تم نے وہ فیصلہ کیا جس پہ اللہ اللہ کا رسول کا حصہ اس سے ہمیں سبق یہ میں لائک تو اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی زندگیوں میں اتباع کیسی تھی کہ اللہ کے نبی کے مزاج کو سب سے آگے رکھ رہے ہماری زندگی میں بھی ایسے ہمیں باقی آئیں گے جس میں ایک طرف ہمارا خاندان ہمارا رشدہ ربی بچے کوئی پریشر کوئی مال ہوگا دوسری طرف اللہ اللہ کے رسول کے فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے قبول کریں تو یہ تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی جگہ یہاں ابھی اس کو کورڈن کیا ہوئے اور یہ وزارد و ثقافہ سیاحان ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آثار رسول اللہ کے کچھ نہ کچھ جو بیٹھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ